ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے ایک افتار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے اند افتاری ہی افتار کے وقت فرمایا دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی فرمایا میرے بندوں میرا رمضان ہے میرا قرآن ہے یہ تمہارے لئے سفارشی بنیں گے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن او میرے بندوں میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو مہینہ رمضان ہو ادھر میری جنت اور تیرے لئے سال پہلے سجا کے رکھ دو بشرتے کی تُو اپنے گناہوں پہلے دامت کے آنسو بہائے چکربازی نہیں کرنی فَمَن شَهِدَ مِلْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْ جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیا کہ روزے ضرور رکھے اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا کسی شریعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا سیدنا علیہ مرتلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا سفر کی وجہ سے چھوڑا یا عورت نے منتلی کورس کی وجہ سے چھوڑا یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا حضر تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا سو سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے ایک روزے کا بدلہ سو سال کے روزے نہیں ہو سکتے سو سال کے معنی رمضان کے نہیں سردی گرمی بارہ مہینے روزے رکھتا جائے رکھتا جائے سو سال تک روزے رکھے رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے کل قبر میں کیا گھٹے گا جہاں کوئی ہوا نہیں کوئی پکھا نہیں کوئی ائر کنڈیشن نہیں چاروں طرف سے بند لاکھوں مند مٹی کے نیچے لیٹنا وہاں کیا کرے گا دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہت نہ آئے گی امام الانبیاء محبوبی کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں تھیچ کر جنت میں لے جائیں گی قبر میں آدمی لیٹا ہے عذاب دینے والے فرشتے سر آنے کی طرف سے آنے لگتے ہیں اس طرف سے نماز آ جاتی ہے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے ہیں اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے روزے آ جاتے ہیں ہمیں کبھی قضا نہیں کیا تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں کبھی طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے زکاة آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکاة اس نے کبھی قضا نہیں کی کبھی نہیں عد چھوڑی ہمیشہ ادا کرتا رہا اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو آج آ جاتا ہے اس نے مجھے ادا کیا تھا جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے سائبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے اوہ فرشتہ آ جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو شہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا مسیبت کی پروانہ کی تکلیفوں کی پروانہ کی گرمی سردی کو نہیں دیکھا تمام آقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی رمضان کا مہینہ ہے جنگِ بدر ہے مشرقی نے مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے ہزاروں جوان آیا گھوڑے تلوارے لے کر آئے ادھر کالی کملیوالے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف تین سو تیرہ تین سو تیرہ مسلمان اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا ریتلی زمین حضور کے پاس آگئی لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا خوشکی صحابہ اکرام کے پاس آگئی مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا ججبہ دیکھا ان حضرات کا عصار دیکھا ان کی قربانی دیکھی ان کی حمت و جھڑت دیکھی پروردگار عالم نے ان کو فتح حطا فرمائی کیسے تھے لوگ یوں لکھا علماء اکرام نے ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو خجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھیک دی جو موں میں تھی وہ بھی نکال کر پھیک دی تلوار لی اسی وقت میدان میں آ اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکنے کر دیا گیا یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا درتے تھے آج بہانے بناتے لوگ مجھے فلان بیماری ہے مجھے فلانی بیماری ہے بیماریوں کا بہانہ بنانے والا موت کہ وقت کس چیز کا بہانہ بنا گئے پروردگار آلم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَتُمْ تَنگِنِ دینا چاہتا وَلِي تُقْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِي تُقَبِّرُ اللَّهَ لَا مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو کھانا نہ کھاؤ بیوی کے پاس نہ جاؤ اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں اے میرے میوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے بھوگ لگی ہوئی ہے میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں میں نے پی پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا دل میں بیوی کی محبت ہے بیوی کا کتنا جذبہ ہے کتنی مروبت ہے سامنے بیٹھی ہے میری اجازت کے بغیر آنڈ اٹھا کر دیکھتا نہیں قریب نہیں جاتا اوہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیئے جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے جو میری دادت کے بغیر اپنے بیوی کو نہ دیکھے اوہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی بات تو اس کی رضا کی ہے اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے اپنی اپنی زندگی کا اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ سوائے اس کے اور کیا کہو گے عمر ساری گناہوں میں برباد کی ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی آج تو مالک بنے سارے مال کے جس اولاد کے پیچھے رازن دھندے کیے رودے کی پروانہ کی نماز کی پروانہ کی قرآن کی پروانہ کی آج اببہ جان کا دم نکل رہا ہے امی جان کا دم نکل رہا ہے بیغم صاحبہ دم توڑ رہی ہے بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے جمال بیٹا کریل دم توڑ رہا ہے کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ ہڑا ہے کون جرت کرے گا ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے ادھر آواز آتی ہے او میرے بندیں نماز روزہ پورا کر زکاة ادا کیا کر حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر اپنے والدین کی فرما برداری کر کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے قیامت کے دن آٹھوں دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے ہر دروازے سے آواز لگے گی کتنا صحابہ اکرام میں جذبہ تھا کس قدر ہمت تھی کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روضہ نہیں جنگ ہے لڑائی ہے مقابلہ ہے روضہ نہ رکھو لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا ہم تو روضہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلہ کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرما ہے صحابہ اکرام کی جماعت آ رہی ہے تیاری کر رہی ہے ایک عورت آئی سیدہ خنسر رضی اللہ تعالیٰ انہا اور آکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیئے حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے جہاد کی تیاری ہے کفر اسلام کا مقابلہ ہے اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے پائی پیسہ میرے پاس نہیں روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں ریسل گھوڑا میرے پاس نہیں مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کٹ کر پیش کر دوں شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے میرا بھی حصہ پڑ جائے رمضان المبارک کا مہینہ ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک عورت آتی ہے اپنے دو بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے آپ ان کو قبول فرمائے آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں میں نے دعا کیا یا الہی میرے یتیموں کا نظرانہ قبول فرمائے میدان جنگ کرم ہے آپ نے فرمایا رمضان ابن عابد ان دونوں بچوں کو لے جاؤ ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے اس کی بڑی محبت ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا سیدنا ماز اور ماں عز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دو بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں ماں نے پیش کیے ہیں اور عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے اولاد ہو تو ایسی ہو عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چاچا جان ہمارے نبی کا دشمل ابو جہل کون سا ہے میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب تم کیا لوگے تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا شہید ہو جاؤ گے ٹھیک ہے صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آپ کا اشارہ کیا ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا میں نے انگلی کا اشارہ کیا وہ شرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے صحابی کہتے ہیں میرا دایا بایا پاسا خالی ہو گیا بجلی کی طرف دونوں دھوڑ گئے اور حالت یہ ونی کے قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب بباری کو سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے تم کیا چیز لے کر حملہ کروگے تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے بس ایک سادی سکالی کم لیوالے پر تیغ و تلوار نہیں ہے شہن شاہ کائلات کے فرمان پر یقین کرنا ہمارا سہار آئے یہی ہتھیار ہے یہی ساد و سامان ہے عبد الرمانی بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کٹ دی بچوں نے نیچے گرا لیا اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلہ کٹنے کا طریقہ نہیں آتا جلدی آؤ اس کافر کا گلہ کٹو صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلہ کٹنا شروع کیا تھا کافر تھا بڑا بہادر بزدل نہیں تھا ڈلہ ملہ نہیں تھا کہنے لگا نیچے سے گردن کٹنا جب سر رکھے جائیں گے تاکہ ساکھ معلوم دے کسی سردار کا سر ہے صحابی اکرام کے بچوں نے ابو جہل کو کٹ مارا رمضان کا مہینہ تھا جنگِ بدر تھا خدا بندی عالم نے پانچ ہزار فرشتے بھیج کر صحابی اکرام کی انداز کی آج ہم امانداری انہوں نے جنگ کیا انہوں نے کاغروں سے رمضان کا مہینہ منوایا آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے شگرٹ پیتے پھرتے ہیں کھلے بندوں چائے پیتے ہیں بوتلے ڈھکارتے پھرتے ہیں خدا کی قسم اگر اسلامی حکومتوں ان کو کوڑے مارے جائے ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں اور رمضان کی توہین کرنے والوں اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں خدا کی قسم قبر میں وہ شدید آدھا بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا شعب اکرام انہیں جنگ میں روضا نہ چھوڑا گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں کیا معلوم کل کون یاری والے پیر کا مسئلہ سنو کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو صفحہ ایک ہزار انسل سے لے کر چو سٹھ تک اپڑ کر کے دیکھو اللہ ماں فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی لکھتے ہیں محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکا ہوا باقلن 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 فرماتے ہیں نکا اس کا ٹوٹ گیا اولاد دعا حرام اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے بڑے پیر کا نا لینا سوکھا مسلح منہ بڑا اوکھا ہے تجھے کیا معلوم کہ اللہ مسلح کا کیا مدب ہے کیا مسلح ہے کیا طریقہ کار ہے تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبدالقادر جلانی لکھتے ہیں فرمایا بے نماز مرد عورت جم مر جائے لکھ لو دل پہ بے نماز عورت مرد جم مر جائے ادعا ماتا جم مر جائے لا یو غسلو لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو کفینو لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو دفینو لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جاہید نہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غصب نہ آ پڑے پروانی کرتا آج مر دور چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھیں ہم نے نماز نہیں پڑی آؤ ہمارا مقابلہ کرو ہمارا کیا بھی گھر لے گا کوئی ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی ہمیں کون فاسی لگا دے گا میں کہتا ہوں خدا جس دن فاسی لگائے گا نہ تیری ماں چھوڑا سکے گی نہ تیرا باب چھوڑا سکے گا نہ تیرا کارخانہ چھوڑا سکے گا نہ تیری فرکلی چھوڑا سکے گی نہ تیری دکان چھوڑا سکے گی نہ تیرا ذمہ دارہ چھوڑا سکے گا نہ تیرا خاندان چھوڑا سکے گا جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا اسلام کو مزاق نہ بناو رمضان میں رشوت لے رہے ہو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں حرام لپیٹ رہے ہو تاجروں دکنداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا خریب کر رہا ہے اور تم نے گہا کو تو دھوکہ دے دیا خدا کو دھوکہ کیسے دو گئے اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو نہیں بربادی ہو رہی ہے بربادی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کا عدب نہیں کرتا احترام نہیں کرتا چاہے وہ روضہ بھی کو نہیں رکھتا ہے فرمایا ابب جو تو بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی روضہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے اور اکوں کو بھی تارتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے بدماشی کرتا ہے جوہ کھیلتا ہے حرام خوری کرتا ہے اسلام تو ناصل چار دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں جنازے تو جنازے رہے یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے ملہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے مرنے والے کا بھائی یا کوئی واری سے اس طرح بیٹھ جاتا ہے قرآن مجید کے اوپر پانچ روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا ادھر سے ادھر پھیر دیا نمازوں کا حدیہ پیش کرتا ہوں روزوں کا حدیہ پیش کرینے ہیں جتے کی قیمت ڈیڑھ سو روپے ساری عمر کی نمازوں کی قیمت پانچ روپے بخشنے والا ملہ ملہ کہتا ہے ہم جاؤں میں معاف کی تے ملہ جی پہلے اپنی تو خیر منع سوٹ سو روپے میں نہیں بنتا ساری عمر کی نمازیں پانچ روپے میں معاف ہو گئی کھرے کھرے مسئلے سن جاؤ خدا کی قسم اگر عمل کرو گے کاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے کوئی کسی کا لحاظ نہیں قبر آئے گی حشر آئے گی پھر سرات آئے گی موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا یہ مو جس سے رات دن بھوکتا ہے خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکتھے کرے گا تو تو اتنا مجبور ہو جائے گا اور حالت تیرے بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجئے چور ہے جسم اتنا کرم کیجئے غسل آہیستہ آہیستہ سے دیجئے اور میرے کپڑے اتاروں سمحال کے موت آئی فرشتے نظر آ جاتے ہیں کوئی توبہ کی گنجائش نہیں کوئی توبہ قبول نہیں اس لئے عورت کہتی ہے پھرکے جاتی ہوں ماباپ لام سے مل پھرکے جاتی ہوں ماباپ لام سے مل یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل میں تو جاتی ہوں پروردگار کے ارشاد فرمایا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی بڑا بد بخت ہے وہ آدمی بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کے زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو قدر کر دن کی قدر کر رات کی قدر کر صبح کی قدر کر شام کی ایک ایک لفظ پہ جو عجر مل رہا ہے ایک ایک رکعت پہ جو عجر مل رہا ہے خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابباس عضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھے یا کم سے کم تیسرے دن پڑھے یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے یا سال میں ایک مرتبہ پڑھے تے سارے سغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ ہے نماز صلاة التصویح اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لئے کوئی نہیں رات کو پڑھو دن کو پڑھو صرف تین وقت چھوڑ دو سورج نکلتے وقت اور چھوٹے وقت اور ٹھیک دوپہر کو جس وقت چاہو پڑھو مگر ہمیں توفیق نہیں اس لئے خدا وندعالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ وہ چیزیں عطا فرمائی سہری کھاؤ اس کا ثواب افطار میں پانی پیو اس کا ثواب روٹی کھاؤ اس کا ثواب تلاوت کرو اس کا ثواب روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب قرآن کریم سنو اس کا ثواب ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارچ برس رہی ہے تو جھولی بھیلا کر لینے والا تو بن اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے فراخی کر دی جائے گی آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا آج سوال کرے رمضان قرآن کی صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا افسروں کا مارا ہوا آج پچھلی رات دو آنسو بہائیں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم جھولی پھیلانا تیرا کام ہے دریائے رحمت میں گوتا دے کر معاف کرنا میرا کام ہے فرمایا مالی عبادت بھی کرو ایک پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں دوسرے دینوں کے مقابلے میں ستر گناہ سوا بڑھا دیا جاتا ہے سات سو گناہ سوا بڑھا دیا جاتا ہے بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا سات لاکھ گناہ سوا بڑھا دیا جاتا ہے کرم برس رہا ہے رحمت برس رہی ہے فضل برس رہا ہے اس کی قریبی اور عطا کی باریس ہو رہی ہے ہم لوگ لینے والے ہی نہیں فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وہ تو دینے کے لئے تیار ہے کوئی لینے والا بھی بنے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رند پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا اور آپ کی نمازوں کی رکاتیں لمبی ہو جاتی دعا میں آجزی بڑھ جاتی اور آنسو بہانے میں کسرت ہو جایا چرتی تھی تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی کتنی بڑی عطا فرمائی پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے زمین پہ تھے آسمان کے نیچے تھے بیوی بچوں والے تھے بہن بھائیوں والے تھے کارخانوں والے تھے زمینوں والے تھے آج لاکھوں من میٹی کے نیچے پڑے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں نہ دروشری پڑھ سکتے ہیں ہر چیز سے محروم ہو گئے آج تم زندہ ہو سب کچھ کر سکتے ہو کمال ہو اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں قیمت اور قدر پہ جانے عورتیں بھی اور مرد بھی روزہ نہ چھوڑا کرو حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا سو سال رکھو برابر نہیں ہو سکتا اصل تو جو چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہیں خدا کے یہاں آپ شری کا کوئی لحاد نہیں سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاد نہیں میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاد نہیں میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاد نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لئے برابر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنے کی تک شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیقی